چار چیزیں ایسی ہیں جو ہم بستری میں خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ یہ چار کام ایسے کام ہیں جو بلکل حرام اور ناجائز کام ہیں وہ چار کام کیا ہیں خور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں نئی نسل کے نوجوان اس گناہ میں گرفتار ہو رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ ہماری نئی نسل کے نوجوان اس کام میں گرفتار ہو رہے ہیں اور اس کام میں گرفتار ہونے کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے انٹرنیٹ کی گندگی اور فوش فلمیں اور گندی فلموں کی وجہ سے لوگ اس کام میں گرفتار ہو رہے ہیں اور دین سے دوری اور مسائل سے بہت دوری کی وجہ سے لوگ اس کام میں گرفتار ہو رہے ہیں وہ گناہ اور وہ کام کیا ہیں غور سے سنیں بہت سارے لوگ علماء اکرام کے پاس آتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں کہ اورل سیکس یہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں یعنی عورت کے موں میں بیوی کے موں میں شوہر شرمگاہ کو داخل کرے اور خود کو ڈسچارج کرے یہ ایک ایسا عمل ہے جو نہایت ہی غلیز قسم کا عمل ہے نہایت ہی خبیص قسم کا عمل ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو انسان سوچنے پر خود بخود گھین آنے لگتا ہے یہ ایسا عمل ہے یہ عمل نئی نسل کے نوجوانوں میں بہت تیزی کے ساتھ سرایت کر رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ فائل رہی ہے اور فائلنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ دین سے بہت دور ہیں مسائل سے بہت دوری اختیار کرنی ہیں اسی وجہ سے ہماری نئی نسل کے نوجوان اس گناہ میں گرفتار ہیں آپ خود سوچیں کہ ایک ایسا عمل جو بیوی کے موہ میں شرمگاہ کو داخل کیا جائے پھر اس کے بعد خود کو ڈسچارج کر لیا جائے آپ خود سوچیں کہ تمام جسم میں سب سے اچھی جگہ سب سے اشرف سب سے مکرم اور سب سے معزز جگہ کوئی جگہ ہے تو وہ موہ ہیں زبان ہے سب سے معزز جگہ کوئی ایسا کام کرتا ہے تو سوچیں کتنا غلیز قسم کا کام ہے کتنا غلیز قسم کا عمل ہے اور اسی زبان سے کھانا کھایا جاتا ہے اور اسی زبان سے کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے اور دوسری چیزیں بھی پڑھی جاتی ہے تو اس زبان میں کوئی شرمگاہ داخل کر کے کوئی ایسا غلط کام کرے تو سوچیں کس قدر کی گندگی اور کس قدر کی خبیص قسم کا عمل ہے آپ غور کریں نمبر دو تو عورت کے پیچھے کے مقام میں ہمبستری کرنا عورت کے پیچھے کے مقام میں ہمبستری کرنا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے شادی کے بعد عورت کے ایک خاص مقام میں شریعت نے حلال قرار دیا ہے اللہ باگ نے جائز قرار دیا ہے تو اس جائز جگہ کو حلال جگہ کو چھوڑ کر ناجائز اور حرام جگہ کو مخصوص کرنا اور اس میں ہمبستری کرنا یہ نہائیت غلط کام ہے اور حرام کام ہے اس کی مثال تو اسی طرح سے ہے نا کہ ایک شخص کے سامنے ایک لذیذ اور بہت ہی امدہ گوشت جو کی حلال ہے وہ رکھا گیا ہے اور دوسری طرف جو بلکل حرام گوشت ہے وہ سامنے رکھا گیا ہے اور وہ شخص جو نہایت لذیذ قسم کا گوشت ہے اس کو چھوڑ کر کے حرام گوشت کو کھائے اس کی مثال ایسے ہی اللہ پاک نے عورت کے ایک خاص مقام میں ہم بسری کرنا جائز قرار دیا ہے اس جگہ کو چھوڑ کر کے پیچھے کے مقام میں ہم بسری کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے تو اس غلط کام سے بھی انسان کو بچنا چاہیے کیونکہ شریعت نے اس کام کو غلط اور حرام قرار دیا ہے نمبر تین حیز و نفاظ کی حالت میں یعنی جب عورت حیز کی حالت میں ہو یا نفاظ کی حالت میں ہو تو اس وقت ہم بسری کرنا ناجائز اور حرام ہے جب عورت کو بچہ پیدا ہو تو اس کے بعد جو خور نکلتی ہے اس کے بعد ہم بسری کرنا یہ حرام ہے یہ جائز نہیں ہے جب تک وہ خون نکلنا بننا ہو جائے تب تک کہ شوہر کے لئے جائز نہیں ہے کہ اسے ہمبستری کرے اور اس کو نفاظ کہتے ہیں اور اسی طرح سے حیز کی حالت میں یعنی پیریٹ کے حالت میں عورت سے ہمبستری کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے تو اس سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ اسلام میں اور شریعت میں یہ ناجائز اور حرام قرار دیا ہے نمبر چار یہ بھی ہماری نئی نسل کے نوجوان بہت تیزی کے ساتھ اس گناہ میں بھی اس کام میں بھی بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ اس گناہ میں گرفتار ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انٹرنیٹ کی گندگی اور فوش فلمیں اور گندی فلموں کی وجہ سے ہماری نئی نسل کے نوجوان اس گناہ میں گرفتار ہے اور وہ گناہ یہ ہے کہ ٹی وی کے سکرین پہ یا موبائل کے سکرین پہ گندی فلمیں دیکھ کر فوش فلمیں دیکھ کر کے اور اسی اس ٹیپ کو فالو کر کے پھر بیوی سے ہم بسری کرتے ہیں یہ بھی ناجائز اور گناہ کا کام ہے موبائل پہ دیکھ کر کے جس اسٹیپ پہ وہ لوگ کرتے ہیں اسی اسٹیپ کو اسی گندی فلم کو دیکھ کر کے اسی طرح سے ہم بسری کرنا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے آپ سوچیں کہ شادے کے بعد اللہ پاک نے شوہر کے لیے جائز قرار دیا ہے کہ بیوی سے ہم بسری کرے اور اگر نیک نیت رکھے اس طور پر کہ ہمارا جو بچہ پیدا ہوگا وہ دین کی خدمت کرے گا اس طرح کی اگر بندہ نیت کرے تو اس ہم بسری میں اللہ پاک ثواب بھی عطا کرتا ہے تو اس نیک کام میں اور اس ثواب کے کام میں کوئی ایسا کام ہرگز نہ کریں جو گناہ کا کام ہو اور وہ ثواب گناہ میں تبدیل ہو جائے تو گندی فلمیں دیکھ کر کے اور بیوی سے اسی طریقے سے ہم بسری کرنا یہ ناجائز اور حرام کام ہے اور اس کام سے انسان کو بچنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں یہ ناجائز اور حرام ہے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں تاکہ جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں ایسا کام کر رہے ہیں جو شریعت نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے اور نہائیت ہی گندگی کام کر رہے ہیں وہ اس کو جان سکیں اور اس پر عمل کر سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ